اسلام علیکم کیسا آپ سب لوگ میں ہوں نتاشا وقاس آپ دیکھ رہے ہوئے کہ میری سکن کتنی گلو کر رہے ہیں یہاں پہ میں نے صرف دو چیزیں اپنے فیس کو پر لگائی ہیں اور کوئی فاؤنڈیشن بھی نہیں لگایا آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک بہت ہی اچھا ویٹیمن سی سیرم اس کے علاوہ جو ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی ایک پور مینی مائزر ایک اسکن بریٹننگ سیرم اور ایک نائٹ رپیر سیرم یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ سب لوگ بہت زیادہ پوچھ بھی رہے تھے اور آپ لوگ بول رہے تھے آپ کے کسی اچھے برینڈ کا بتائیں اور جس کے ریزلٹ جو ہے وہ ہمیں جلدی مل جائیں اس کے جو ریزلٹ ہیں وہ آپ کو ایک ہفتے میں مل جائیں گے اس کے علاوہ ایک اچھا بوڈی لوشن اور ایک اچھا جو ہے وہ بوڈی بٹر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی ہائی اینڈ پروڈکٹ ہیں سارے کے سارے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پروڈکٹ کے اوپر لگاوا ہے 50% آف اس لئے سب پروڈکٹ آپ کو کم پرائز میں مل رہے ہیں اور ریزلٹ جو ہے وہ ان کے گارنٹیڈ ہے تو چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اب سب سے پہلے جو سیرم ہمارے پاس ہے وہ ہے اس کا بریٹننگ سیرم آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اس کو اوپر لکھا ہوا ہے اس کی پیکنگ جو ہے وہ اس طرح کی ہے سب سیرم کی پیکنگ سب باڈی بوٹر ہو باڈی لوشن ہو یا کوئی ٹینٹ ہے ان کا ایلیومنیٹر ہے سب کی پیکنگ بہت ہی آلہ ہے اور اس کے علاوہ شیشے کی بوتل میں پیکنگ ہے سیرم کی کیونکہ ڈاک کلر کی بوتل ہے سیرم اکسیڈائز نہ ہو اب ہاتھوں پہ بھی ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں اور اس کا فیس پہ بھی یہاں پہ ڈے ون تھا جب میں نے ان کے سیرم کو لگانا شروع کیا تھا یہ ان کا نائٹ ریپیئر سیرم ہے اس کا کلر جو ہے آپ کو نظر آرہا ہے بلیو کلر کا ہے اس کا بھی کلر ڈارک ہے اس کی بھی پیکنگ دیکھ لیں آپ کس طریقے کی ہے اس کو آپ نے رات کو سونے سے پہلے لگانا ہے جب آپ اپنی سکنکر فالو کرتے ہیں آپ سب کو بتائیں سکنکر میں فیس کو واش کرنا ہے سیرم لگانا ہے اس کے پر کوئی کریم لگانی ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ نے سونا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہم اپنا لگا رہے ہیں نائٹ ریپیئر سیرم سیرم کو جو ہے وہ اچھا سے اپنی سکن میں پینٹ ریٹ کر کے آپ لوگوں نے سو جانا ہے آپ ڈاریٹ پہ لگا سکتے ہو آپ اپنی ہتیلی پہ نکال کے بھی لگا سکتے ہو جس طریقے سے آپ کو کمفرٹی بھول ہوتا ہے آپ اس طریقے سے سیرم اپلائے کر سکتے ہو یہ جو اس کا سیرم ہے یہ اس کا پور مینوائزنگ سیرم ہے اور یہ سیرم بہت ہی اچھا ہے اس کا نام ہے جی پور ریفائننگ سیرم اور یہ سیرم جو ہے آپ کے پور سے گند کچھرا باہر نکال کے ان کے سائز کو شرنگ کرنے میں بہت ہی زیادہ ہیلپ کرتا ہے اور اس کے بہت ہی اچھے ریویوز ہیں الموس ان کے سب سیرم کی ریویوز بہت اچھے ہیں جس نے بھی یوز کیا ہے تاریف ہی کیے کہ ان کے پروڈکٹ جو ہے وہ واقعی تاریف کے قابل ہے اچھے ریزرٹ ہیں اب یہاں دیکھیں کیونکہ میں دھوپ میں کھڑی ہوئی ہیں اور دھوپ میں آپ کو ایک پور ہوتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے الحمدللہ میری سکن پر کوئی پور نہیں ہے اب یہ جو سیرم ہیں ان کا یہ میرا موسٹ 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 فیوریٹ سیرم ہے گلو سیرم اور میں آپ کو کافی ویڈیو میں بتایا کہ مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ سکن گوری ہے یا نہیں ہے پر مجھے ہوتا ہے کہ میری سکن جو ہے وہ نیٹ این کلین اور میری سکن جو ہے وہ گلو کرے مزید ڈیٹیل چیک کرنی آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہو اور بس جو مجھے سب سے اچھی چیز لگ رہی تھی جس کے جاسے میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ ایم کے کاسمیٹک جو ہے وہ بہت ہی ہائی اینڈ برینڈ ہے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا اس کو اور ان دنوں جو ہے اس کو پر سیل لگی ہوئی ہے 50% آف میں یہاں پہ سکرین ریکارڈنگ بھی چلا رہی ہوں آپ لوگ دیکھ لینا تو ہر کوئی یہ سیرم آسانی سے لے سکتا ہے اور ریزلٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں باقی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے میں اپنے موس فیورٹ باڈی بٹر جو کہ ان کے برینڈ کے ہیں اور اس کے علاوہ باڈی لوشن شیئر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اب آپ کو بتا ہے آگے سیزن چینج ہو جائے گا اور آپ لوگوں کو ضرورت پڑے کی باڈی بٹر کی بھی اور باڈی لوشن کی بھی اس کے علاوہ جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہے یہ شادی ہو چکی ہے ان لڑکیوں کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ نھانے سے پہلے ضرور لگایا کریں باڈی بٹر اور نھانے کے بعد بھی جو ہے وہ باڈی لوشن لگا لیا کریں باڈی پہ ہلکا سا اگر آپ نھانے سے ایک دو گھنٹے پہلے لگا لیتے ہو اور اس کے بعد نھاتے ہو تو آپ کا جسم اچھے ساف ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو ڈیمونسٹرشن دکھانی ہے میں اس لئے آپ کو ہاتھوں پہ اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں جو باڈی بٹر تھا یہ لیوینڈر کا تھا پیکنگ بھی بہت حسین تھی اور اس میں سے خوشبو بھی بہت پیاری آتی ہے یہ جن کا بوڈی لوشن ہے اور یہ جو ہے وہ پپایا میں ہے دونوں چیزیں جو ہے وہ بلکل بھی گریسی نہیں ہیں بلکل بھی چپ چپی نہیں ہیں ورنہ آپ لوگ انکمفرٹی بل ہو جاتے ہو لگا کے جب کوئی چیز بہت زیادہ آئیلی ہو چپ چپی ہو آپ کا دل کرتا ہے اس کو ساف کر دوں کسی چیز سے تو اس میں ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے سب سے اچھی باتیں خوشبو بہت اچھی آتی ہیں اگر آپ اس کو ریگولر یوز کرنا شروع کر دونا تو آپ کو کوئی سکن کیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اگر شادی ہونے والی ہے تو ہاتھ پیر صاف نہیں ہے تو آپ کا وہ والا مسئلہ نہیں ہوگا آپ کے ہاتھ اور پیر جب بہت نرم سوفٹ اور صاف ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگ جا رہے تھے سینٹورس اور میں نے ریڈی ہونا تھا تو میں نے ان کے ٹنٹ اور سیرم سے تیار ہوئی تھی اور ان کا الیومینیٹر میں نے یوز کیا تھا کپڑے وغیرہ میں نے چینج کر لیا تھے بروز کو فیل کر لیا تھا میں نے اب سب سے پہلے میں نے اپنے فیس پر لگایا ہے گلو سیرم کیونکہ آپ کو میں نے آلڈی بتایا کہ میرا بہت ہی فیورٹ ہے اس کو لگانے کے بعد اور کچھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی اسکن جو ہے وہ کافی گلو کرتی ہے اور ان دنوں نا ویسے بھی جب بھی میں کہیں باہر جا رہی ہوں کسی بھی کام سے ایونٹ پر بھی جا رہی ہوں تو میں فاؤنڈیشن بی بی کریم سی سی کریم کچھ بھی نہیں لگاتی یا اپنے فیس پر ٹونر لگاتی ہوں یا سیرم لگاتی ہوں اس کے بعد جو ہے میں تیار ہو جاتی ہوں اس سے میری سکن بھی خراب نہیں ہوتی اور بالکل نیچرل سا لک لگتا ہے اور نو میک اپ لک لگتا ہے اور بس اسکن بھی اچھی لگتی ہے میں فریش بھی لگتی ہوں سیرم اپلائے ہو گیا ہے فیس کے اوپر آپ ریزلل دیکھنا کتنے اچھ ہیں اس کے سیرم کے اور میں آپ کو پہلے بھی بتایا اکثر لوگ سیرم کو ہتیلی پر ڈال کے اپلائے کرتے ہیں میں ڈائریکٹ اپلائے کرتی ہوں ہمیشہ اور مینا تکیہ جو ہے نا وہ اونچہ رکھ کے سوتی ہوں جس کے جاتے میں میری گردن پر جو ہے وہ لائنز بن گئی ہیں اور اب میں نے کوشش کی ہے میں تکیہ کے بغیر سویا کروں کیونکہ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تھا کہ مجھ یہ لائن ایجنگ کی وجہ سے ہے تو انہوں نے بولا کہ نہیں آپ تکیہ اونچہ رکھ کے سوتی ہو اس وجہ سے آپ کو یہ لائن ہے میں نے کہا ہاں میں تکیہ کافی میں نا دبل تکیہ رکھ کے سوتی ہوں تو اکثر لوگ اسے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ گردن پر لائنز کیوں پڑ سب سے اچھی بات ہے کہ اکثر تینٹ ہوتے ہیں تھوڑے سے آئیل ہوتے ہیں تو جو آئیلی سکن میں لڑکیں ہوتی ہیں ان کو یوز نہیں کر پاتی کیونکہ ان کو کمپلین ہو رہی ہوتی ہے کہ تینٹ لگانے سے ہمیں بمپس بن رہے ہیں اور دانے بن رہے ہیں اور تینٹ جو ہے وہ میں سوٹ نہیں کر رہا تو یہ والا جو تینٹ ہے وہ آئلی سکن ٹائپ کے لیے اس کو سب یوز کر سکتے ہیں آپ کی سکن آئیلی ہے یا ڈرائی ہے جیسی بھی ہے تو بار بار لپ پہ اس لئے لگا رہی ہوں کہ در میں چکس پہ اپلائے کروں گی اس کو اور ان کے تینٹ کے اندر بھی کافی زیادہ شیڈ ہیں ان کے الیومینیٹر کے اندر بھی کافی زیادہ شیڈ ہیں جن لوگوں کو لیکویڈ الیومینیٹر اچھا لگتا ہے وہ آپ لوگ ان کا بائے کر سکتے ہو ابھی آپ آگے دیکھنا میں اپلائے کروں گے اس کو ہاتھوں پہ بھی اپلائے کر کے دکھاؤں گی آپ لوگوں کو ان کے تینٹ میں بھی شیڈ مل جائیں گے بہت اچھے اچھے سب پروڈکٹ جو ہیں وہ ڈرماتولوجکلی ٹیسٹڈ ہر کوئی افورڈ اس کو نہیں کر سکتا اور اس لئے ویڈیو شیڈ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا میرا کہ اب اس کے پر سیل لگی ہوئی ہے اور کافی لڑکیں ایسی ہیں جو کہ ایمکی کاسمیٹس کے پروڈکٹ خریدنا چاہتی ہیں لیکن ان کی پرائس کے وجہ سے وہ رہے جاتی ہیں کہ بہی بہت مہنگے اور نہیں خریدتی تو وہ لوگ اب جا کے ان کے پروڈکٹ خرید سکتے ہیں کیونکہ ابھی سیل لگی ہوئی ہے یہ ہے جن کا لیکویڈ لسٹ الیومینیٹر اور اس کا جو شیڈ ہے میں آپ کو لگا کر دکھاؤں گی میرا بس چلے نا میں پورے موہ پہ لگا لوں گردن پہ اب یہاں پہ میں اس کو لگایا ہے اس کے بعد میں اس کو بلینڈ کروں گی لیکویڈ الیومینیٹر جو ہے وہ پاوڈر الیومینیٹر کے نیز بس زیادہ ایزیلی بلینڈ ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ ان کا لیکویڈ الیومینیٹر ہے اس میں کوئی چنکی گلیٹر شلیٹر نہیں ہے میں بھی آپ کو اس کو ہاتھ پر اپلائے کر کے دکھاتی ہوں جب آپ اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیتے ہیں تو یہ اس سرکے کی لک دیتا ہے دیکھیں بس ہاتھ گلو کر رہا اور پتہ ان چل رہا کہ آپ نے کچھ لگایا ہے اب یہاں پہ دیکھ لیں میں نے اوورال جو ہے وہ کورنر پہ لگایا تھا الیومینیٹر برو بون پہ لگایا تھا نوز کی ٹپ پہ چک بون پہ کنپٹی والا ایریا جو ہے ٹیمپل وہاں پہ لگایا تھا فوریڈ پہ لگایا تھا جن پہ لگایا تھا اور یہ میں ریڈی ہو گئی ہوں میں نے اپنا پرس وگرہ اٹھا لیا ہے بچے بابا دور نوک کر رہا تھے ماما جلدی کرو ماما جلدی کرو میں نے کہا اچھا یار میں تیار ہوتے ہوئے ویڈیو تو شوٹ کر لوں تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی سب پرو� مل جائیں گے پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کو میں ون آن ٹین ریکمینڈ کر رہی ہوں کہ آپ لوگ بائی کرو اور یوز کرو آپ کومنٹ کر کے بھی بتانا کہ آپ ہی آپ کے ریکمینڈیشن پر چیز لی تھی اور یوز کی تھی اور واقعی جیسا آپ نے کہا تھا ویسا ہی ریزلٹ ملا کیونکہ سب لوگوں کا نا میں ایشو ہی ہے کہ اسکن گلو نہیں کر رہی اسکن برائیٹ نہیں ہو رہی اسکار بنے ہوئے تو ویٹیمین سی سیرم یوز کرنا ہے کون سا یوز کریں اس کے علاوہ اوپن پورس کا مس اللہ حافظ